بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب لو خیریہ سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ میں حل کرنے جا رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا موبائل اکثر ہنگ ہو رہا ہوتا ہے اچھا جی ہنگ ہونے کی سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ کا بہت سارا ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے موبائل کے اندر یا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ بہت سی انیسیسری فائلز ہوتی ہیں جو کہ موبائل کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ویسے تو بہت ساری چیزیں اپنی موبائل کی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ہمارا موبائل ترہ ترہ کے پرابلم کر رہا ہوتا ہے یا تو موبائل ہنگ ہو رہا ہوتا ہے یا تو اپلیکیشن جو ہے بہت دیر سے کھلتی ہیں اچھا ایک میں نشو اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو کسی کی کال آتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگتا کال آ رہی ہوتی ہے موبائل بج رہا ہوتا ہے لیک آپ کو جو ہے ٹچ آپ کا ورک نہیں کرتا کہ ہم اس کی کال کو ریسیو کر لیں تو اس کے لئے ایک سمپل سا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے جو میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل کا بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو چلی چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف وہاں پر جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اس کے لئ کیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا لگتا کہ ہمیں ریسٹور کیس طریقے سے موبائل کو کرنا ہے اگر آپ کے باز سامسنگ کا کوئی بہت پرانا موبائل ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو اگر آپ کے پاس سامسنگ کا موبائل ہے اس کو جو ہے ریسیٹ کرنا سکھاؤں گا پروپر کس طریقے سے اس کو ریسیٹ کرتے ہیں اس کی کس طریقے سے سیلیبریشن کرتے ہیں تو چلی چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف تو یہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اپن کریں گے سیٹنگ کو اپن کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سکرول ڈراؤن کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو اپشن ملے گا جنرل منجمنٹ کا ٹھیک ہے اگر یہ اپشن نہ ہو جہاں بھی آپ کو ریسیٹ کا اپشن دکھے تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جانا ہے آپ نے فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کریں گے فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ پہ اس کے بعد نیچے ریسیٹ ٹھیک ہے ریسیٹ کا پتن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے ہم ریسیٹ کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی پیٹرن یا کوڈ لگائے ہو اگر تو وہ آپ سے مانتا ہے تو وہ آپ نے اپنا پیٹرن یا کوڈ کوئی بھی آپ سے مانتا ہے سیمپل آپ نے وہ دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے جلیٹ آل ڈیٹا کر دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا موبائل جو ہے ری سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آپ کا موبائل ری سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ری سٹارٹ میں کچھ ٹائم لے گا پروسیجر تھوڑا لمبا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے آرام سے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ موبائل نے آریز کرنا ہوتا ہے سارا انیسیسری فائلز ہوتی ہیں مختلف ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا جو ہے آپ کا موبائل جو ہے ڈیلیڈ کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ وقت لگ سکتا ہے آپ کو پانچ سے سات منٹس لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے جو ہے ٹینشن نہیں لینی آپ نے کچھ ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد آٹومیٹک جو ہے آپ کا موبائل جو ہے آن ہو جائے گا ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں موبائل جو ہے آن ہونا شروع ہو گیا ہے یہ کچھ اپلیکیشن وغیرہ انسٹالیشن کر رہا ہے بھی ٹھیک ہے تو چھوڑا سلسلو پروسیجر چلتا ہے یہ اب یہ دیکھیں ہمارا موبائل سٹارٹ ہوگیا ہے سیمپر ہم سٹارٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے سے نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آئی ہیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہیو ریڈ این ایگری پر آل پر کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں دوبارہ نیکسٹ کرنا پڑے گا پھر نیکسٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد نو اس کے بعد پھر نیکسٹ کر رہے ہیں پھر نیکسٹ اسکیپ کر دیں اسکیپ کر دیں آفر دیٹ فینش کرنے کے بعد آل ڈن ہوا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا موبائل ریسٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے پیارے دوستو ایک انہوں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آسانی سے پتہ لگیا ہوگا کہ اگر آپ کے موبائل ہنگو رہا ہو تو آپ کو اس کو ریسٹ کس طریقے سے کرنا ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ